اسلام علیکم آپ یہاں پر ہڈی والے گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تقریباً 300 گرام کے برابر بونلس چکن بریس بھی اس میں شامل کر دیں گے 4 سے 5 بڑے سائز کے لیسن کے جوے بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو بھی چاپ کر کے اس میں شامل کریں گے اور تقریباً 12 کپ یعنی 3 لیٹر کے برابر اس میں پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں 2 ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے اور 2 ٹی سپون کے برابر چائنی سالٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون کالی میچوں کا پاورڈر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے یخنی تیار ہونے تک ہم سوپ کے کچھ لوازمات کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر ہم 1.5 کپ کے برابر سویٹ کونز لیں گے اور اس کو ہلکا سا کرش کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک بال میں دو بڑے سائز کی ہری مچوں کو باریک چوب کر کے ڈالیں گے اور اس میں آدھا کپ کے برابر سفید سرکہ شامل کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور سوپ کے ساتھ اس کو سرف کریں گے دو سے تین بڑے سائز کے انڈے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کر ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اس کا استعمال بھی ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک بال میں تقریباً 6 سے 8 ٹیبل سپون کے برابر کون سٹارچ شامل کریں گے اور اس میں ایک کب پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے یکنی کو پکتے ہوئے تقریباً 1,5 گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس میں سے ہم اُبلا ہوا چکن اور ہڈیوں کو نکال لیں گے سوپ کو تیار کرتے ہوئے ہمیشہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے چکن بریسٹ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ لوگ چکن تھائی کا استعمال کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں چکن کی سمیل باقی رہ جائے گی اب بونز کو آپ لوگ بیسٹ کر دیں گے اور چکن کو آپ لوگوں نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے شرڈ کر کے ایک سائٹ پر رکھنا ہے اب تیار کی ہوئی یکنی کو آپ لوگ کسی بھی سٹینر کی مدد سے اچھی طرح سے چھان لیں گے اب سٹین کی ہوئی یکنی کو آپ لوگ پین میں ٹرانسفر کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکنے دیں گے اور اس میں شرڈ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر کرش کیا ہوا سویٹ کون بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ایک بار اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں بوائل آنے تک کے لیے اس کو پکائیں گے جب یکنی میں بوائل آنے لگے تب آپ لوگوں نے اس میں کون سٹارچ کا مکسچر شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں گے کون سٹارچ کا مکسچر آپ لوگ اتنا شامل کریں گے کہ جتنا آپ لوگوں کو سوپ گاڑھا رکھنا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ ہمارا پرفیکٹلی تھک ہو چکا ہے اب ہائی فلیم پر ہی آپ لوگوں نے اس میں پھینٹے ہوئے انڈے شامل کرنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے چمچ کا استعمال بلکل نہیں کرنا انڈے شامل کرنے کے بعد تقریباً دو منٹ کے بعد آپ لوگ چمچ کی مدد سے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلائیں گے جب انڈے اس میں پک کر ریشے کی فارم میں آ جائیں تب آپ لوگوں نے اس میں اپنی مرضی کے حساب سے ہری پیاز کو باریک چوب کر کے شامل کرنا ہے اور ایک بار پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کون سوپ بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے سوپ کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں تیار کریں گے کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ اپنے آپ سے مزید گاڑھا ہو جائے گا گرمہ گرم سوپ کو آپ لوگ انہیں ایزٹیز ہی سرف کرنا ہے اور اس کے لوازمات کو آپ لوگ ساتھ سرف کریں گے تاکہ ہر کوئی اس میں اپنی مرضی کے حساب سے سویا سوز چلی سوز اور سرکہ شامل کر سکے بہت ہی مزے دار یہ سوپ بن کر تیار ہوتا ہے جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے سوپ کی یہ ریسپی میری بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ ریسپی ہے اور میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ ان سردیوں میں آپ لوگوں نے اس کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگ مزید سوپ کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ